ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سمباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا انیس اکتوبر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا نواز شریف کے خلاف تین نیب ریفرنسز یکچا کردے سے متعلق درخواست منظور نیب کوٹ کو سابق وزیراعظم کی درخواست دوبارہ سننے کی ہدایت اب اصولی فیصلے کرنے کا وقت آ گیا جس کا اطلاق مجھ سمیت سب پر ہوگا ہر ایک کو پاکی فیصلوں کی پابندی کرنا ہوگی نواز شریف کا وطن واصی پر دو ٹوک پیغام کہا ہم دے تصادم کی راختیار نہیں کی اصولوں پر کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کون ہٹاتا ہے نواز شریف کی ذریعہ صدارت لیگی راہماؤں کا مشاورتی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سابق وزیر داخلہ چودرین نصار بھی لیگی رہنماؤں کی مشابرتی بیٹھک میں شرکت کے لیے پنجاب آؤس میں موجود نواز شریف سے ملاقات میں کہا اداروں پر تنقیز سے نقصان ہوگا ہمیں عدارتی معاملات پر احتیاط سے کام لینا ہوگا نواز شریف بولے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے نواز شریف کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کل احتساب عدالت میں پیش ہوں گے نیب راولپنڈی کی ٹیم نے عدالتی سمن کی تعمیل پر نواز شریف کے دستخط بھی کروا لی نواز شریف منی لانڈرنگ کیسز میں عدالت کا سامنا کر رہے ہیں تین سو عرب کی قومی دولت بھی بیرون ملک چھپائی وزیراعظم کیسے ہی نواز شریف کو پروٹوکول دے سکتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا سوال کہا عوام کے پیسے پر نواز شریف کو پروٹوکول دینا شرناک ہے نواز شریف کو قوم کی قیادت سے نااہل نہیں کر سکتا نواز شریف کو سیکیورٹی دینا حالات کا تقاضہ ہے لیگرانوما خواجہ ساتھ رفیق کا جواب کپتان کو منافقین کا سردار کہہ دیا مشاہد اللہ کہتے ہیں سزاؤں سے نواز شریف کو شکست نہیں دی جا سکتی اور یہ اس سے زیادہ بے رحمانہ کا یعنی کہ اعتصاد کسی کا ہو نہیں سکتا اور اعتصاد نہیں ہے اس میں انتقام کی بہتی ہے اور یہ انتقام ہے یہ شاید اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس نے مجلی کے دارخانے بنائیں اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہاں جو روپ شہرک نہیں کیے احتساب عدالت نے وزیر خزانہ کے احساس منجمت کرنے کی فیصلے کی توسیق کر دی اس آخدار اور وقیم خواجہ حارس احتساب عدالت سے غیر حاضر اساس اجات رفرنس میں وزیر خزانہ کے قابل زمانت مورن گرفتاری برقرار عدالت نے نیب کو میڈیکل رپورٹ کی تزدیق کا بھی حکم دے دیا سماعت آٹھ نوم مکتر ملتبی نون لیگ کو اقتدار سے باہر رکھنا کسی کے بس میں نہیں نواز شریف کی واپسی سے کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی لیگی رانوما مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا خاندان میں اختلافات کی باتوں میں حقیقت نہیں اختلافات کی توقع رکھنے والوں کو ناکامی ہوں نیب ٹیم کو سابق وزیراعظم کو گرفتار کرنے سے روکا گیا ائرپورٹ پر اہلکاروں کو دھک کے دیئے گئے پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو عمران خان کو بھی نشانی پر رکھ لیا کہا کپتان اپنے ایرد گلڈ ایٹی ایم مشینیں کھڑی کر کے کرپشن کے خلاف مہم چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں پر کم مظاہرہ کرے گی جلسے کے لیے انتظامات مکمل کپتان کے کھلاریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری پنڈال میں پارٹی نقموں کی گونچ کھلاریوں کے رکس نے سما باندھی قومی مفاق میں سیکیورٹی اقدامات جاری رہیں گے حکومتی تعاون سے فوجی آپریشنل نتائج کو مستحقم کر رہی ہے آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کانفرنس میں اغوان اور امریکی حکام کے ساتھ حالیہ رابطوں کا جائزہ لیا آکثر زمین پارٹی نے ایمکیو ایم کی ایک اور پتنگ کار دی سابق ڈپٹی کنوینر ناصر جمال پی ایس پی میں شامل ایمکیو ایم راہنماؤں کی شمولیت پر کہا جاتا ہے ڈرائی کلین فیٹری لگی ہے سمجھ نہیں آتا اگر آپ گندے ہیں تو صفائی سے کیوں ڈرتے ہیں انیس خائم خانی کا ایمکیو ایم پاکستان کی قیادت سے سوال ملک پانسو خاندانوں کی میراس بنا ہوا ہے جس شہر کی آبادی کو صحیح گنا نہ جائے وہاں معیشیت کیا ہوگی فاروق ستار کا جامعہ کراچی میں خطاب کہا الیکشن کمیشن نے کراچی کے ایک کروڑ چالیس لاکھ آبادی کی فیملی پلاننگ کر دی ایمکیو ایم پانچ نومبر کو لاکھت آباد میں جلسہ بھی کرے گی پیبلز پارٹی نے مردم شماری کے نتائج منظر عام پر لانے کا مطالبہ دوہرا دیا جا مردم شماری ہوتے ہی شکایتیں آنا شروع ہو گئیں مردم شماری میں سندھ کی آبادی کم دکھانا منظور نہیں مراد علی شاقہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال اجلاس کل تک ملتبی سانہی ماؤگل چاؤنڈ کیس میں پیش رفت لاہور کی انصداعات دہشرت گردی عدالتیں اس پی فاروق رضا کو اشتہاری قرار دے دیا نوٹسز اور تلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا گیا سوشل میڈیا پر سیاسی اور سماجی موضوعات زیر بحث ہیش ٹیک دھرکورٹ کپتاندہ اینڈ ایمیونیٹی اور پنجاب ہاؤس ٹرینڈنگ میں سب سے آگے بھارتی فوج نے اپنی روش نہ بدلی شکرگر سیکٹر پر ایک بار پھر بلاش تیال فائرنگ کر دی گاؤں تغلپور اور بھوپالپور پر مارٹر گولے فائی پنجاب رینجرز کا بھرپور جواب بھارت سے رہائی پانے والے تیرہ پاکستانی واہگا کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے بھارتی جیل میں فیدہ ہونے والی حناس سمیت دو خواتین بچے اور نو ماہیگیر شامل ہیں جیورٹ حملے کے الزام میں گردتار اسبک شخص سیف اللہ سیفو مینہٹل فیڈرل کوٹ میں پیش دشتگردی کے الزامات آئی ملزم دائش کی ویڈیوز بھی متاثر تھا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہیلوین کے تہوار کا انتخاب کیا عدالت بھی بیان حملے میں ملوث دوسرا اسبک شخص محمد زائر قادروف کی ربطار گلتا روز ہونے والی حملے میں آٹھ افراد حلاق ہوئے تھے برطانوی سیکریٹری دفاع مائیکل فیلن کا خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک کا اطراف خواتین کو حراسہ کرنے پر عوضے سے استیفہ دے دیا پاکستان پوسٹ نے چیمپنز ٹروفی کی جیت پر یادگاری ٹکٹس جاری کر دی ہے چیرمن پی سی بی اور کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں امید ہے دو ہزار انیس پہ ورل کپ جیتیں گے تو ایک بار پھر یادگاری ٹکٹس جاری ہوں گے ونڈے کے نمبر ون بولر حسن علی ریور سوئنگ سے اپنی پہچان بنانے کو بیتاب کہتے ہیں جشن کا انداز تو مشہور ہے اب ریور سوئنگ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں اللہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے نمبر پہ ہوں میں ریورس سوئنگ جو ہے نا وہ کرنا جانتا ہوں جس جگہ پہ مجھے رول مل رہا ہے پرانے بول کے ساتھ تو ای تنک وہاں پہ وکٹے ایسے ہی ملیں گی کہ آپ کوئی سیم کرنا آپ سیکھوئی یا آپ ریورس سوئنگ کرنا سیکھوئی مینش کے دوران ووکی ٹوکی کا استعمال کیوں کیا بھارتی میڈیا اپنے ہی کپتان مراک کوہلی پر برس پڑا قوانین سے لا علم میڈیا نے خوبا ویلا مچایا آئی سی سی نے بھارتی کپتان کو کھلین چھٹ دے دی کوہلی کو نیوزلینڈ کے خلاف میشک دران ووکی ٹوکی پر بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا قوادر آف روڈ جیپ ریلی کے چیمپئن صاحبزادہ سلطان محمد علی کا کراچی پہنچنے پر شاندار استقبال صاحبزادہ سلطان کہتے ہیں پاکستان میں جیپ ریلی کا مستقبل روشن ہے جلد بین الاقوامی سطح کی ریلی مناخت کی جائے گی موسیقی